بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں احسن حمین دراجہ اور اس وقت موجود ہوں گنگا چوٹی اور سودنگلی کے آپ کہہ سکتے ہیں دامن میں اور ہمارے ساتھ ایک ٹوریسٹ ہیں اور آئے ہیں یہ پاکستان سے آئیے جانتے ہیں کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کیا موٹیو ہیں میرا نام ڈاکٹر آفنان ہے اور میں پشاور سائیہ ہوں گنگا چوٹی دیکھنے کے لیے اچھا آپ گنگا چوٹی دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور سودنگلی کے مقام پر ہمیں موجود ہیں آپ نے یہ دیکھا ساری سیچوشن ابھی ٹھنڈ آپ کو لگ رہی ہوگی یقین اور پشاور کا تو گرم موسم اور اسلام آباد کا موسم آپ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا چیزیں آپ نے دیکھیں کہ جو بہت اچھی ہیں اور کیا چیزیں آپ کو لگیں کہ لیک کر رہی ہیں یہاں پر جگہ تو مجھے بہت اچھی لگی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر جو گرینری سب کچھ بہت زبردست ہے ٹھنڈ تو ایتنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی بھی چادر اڑی ہوئی ہیں یہاں پر جو مجھے چیزیں جو لیک کر رہی ہیں جو مجھے سنس کر رہی ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے چاہ ریسٹرنز کی توڑی کمی ہے اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ ہے یہاں پر ابھی بھی ہمارے اوپر روڈ بلاک ہے ہمیدہ روک کے ہوئے ہیں تو اس پر ذرا دہان دینا چاہیے کہ جو روڈ سکل جائیں اور باقی جو فیسیلیٹیٹ کیا جیسے ایریا کو مزید باغ آزاد کشمیر کے اس مقام کے حوالے سے اور خاص کر کے ٹوریزم کو مزید پروموٹ کرنا کے لیے اے جے کے حکومت کو کیا پیغام دیں گے میں یہ پیغام دوں گا کہ پہلے تو یہاں پر جتنی جو انفرسٹرکچر ہے پہلے اس پر ترجیح دی جائیں اس کے علاوہ یہاں پر ٹوریزم پروموٹ کرنے کوئی سرکاری ریسٹ ہاؤسز بنائی جائیں تاکہ مزید لوگ آ سکے اور اسی طرح کیونکہ یہ جگہ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے تو اس کو جس طریقے سے سوشل میڈیا ہوں جس پلیٹ فارم سے بھی ہوں اس کے مزید آگے ہو جائے جی ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہم ٹوریزم کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں اور جو گنگا چوٹی ہے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نیچرل بیوٹی ہے جتنے بھی لوگ آئے ہیں بڑا اسے انہوں نے پسند بھی کیا ہے اور خاص کر کے آورسیز جو پاکستانی ہیں بڑی خوشی سے یہاں پہ آتے ہیں اور گرمیوں کا سیزن یہاں پہ گزارنا وہ اپنے لیے یقیناً وہ قابل ستائج سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ٹوریسٹ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو گنگا چوٹی کیسے لگی جی میرا نام فیدا محمد ہے میں بیسیکلی فارم آسیسٹ ہوں پشاور خیر پختنخواہ سے آیا وہاں اور گنگا چوٹی کے بارے میں سنا تھا اور دیکھا پہلی دفعہ ہے اور یہ یہ کہنا میں اس کا سوڈن سوڈن ملی یہ بہت پیاری لگی ہے مطلب پلین ایریا ہے اور مطلب فیملی بھی آ سکتی ہے اور ریسٹ کے لیے بھی پیاری سی جگہ ہے مطلب یہاں پہ چیز میں نے نوٹ کی یہاں پہ یہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ بھی اکتے ہیں تو یہ چیز شاید پہلے مجھے نہیں پاتا تھا کم سے کم اچھا ہاں تو اچھا لگا ہے آہ وائلڈ سٹرابریز بھی میں نے دیکھی ہیں کئی بھی ہیں صحیح 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 اور آگے روڈ بلاک تھا تو ٹاپی نہیں چھڑ سکے اچھا تو یہاں پہ ہم باربیکیو کر رہے ہیں پیچھے کیا بات ہے زبردست آچھا یہ بتائیں کہ کیسے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے ٹوریزم کے لیے ٹوریزم کے لیے تو ظاہری بات ہے روڈ انفرسٹرکچر تو اچھی ہے بہتری نے مات یہ کہوں گا آہ لیکن یہ کے پراب ریسٹرینٹ نہیں ہیں کہ جہاں پہ آہ فیملی فیسلیٹیٹھوں سے جہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں لیکن باغ میں یہاں دوسری جگہ پہ آہ 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 یہ ادھر ہم گیتے ہاں آم آم آس پر سی 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 ہاں آدھر ناک میں تو مطلب ریسٹرینٹ فراپر ریسٹرینٹس ہو حکومت کے لیے کوئی پیغام حکومت کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ ایجکے کو ایسا سمجھے کہ اپنا گری سمجھے اپنا پاکستانی سمجھے یہ لوگ جتنا فیسیلیٹیٹ ہوں گے اتنی آگے میسج جائے گا کہ یہاں کے لوگ اور یہاں کی قوم جو ہیں وہ کیا چاہتی ہے اور ٹوریزم کے لیے بہترین جگہیں آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ اور آزاد کشمیر حکومت کے لیے جو آپ نے پیغام دیا جقینا یہ بھی قابل ستائش ہے اور اگر آزاد کشمیر گرمنٹ اس میں پوزیٹیو رول لے اور جقینا یہ ایک منی سویزر لینڈ یا منی یورپ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی پلیسیز ہیں جہاں پہ نیچرل بیوٹی ہے ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے تو یہ نہران کاغان کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ روڈ انفرسکچر بھی اچھا ہے لوگ بھی بہت اچھا ہیں میمان نواز لوگ ہیں اور مطلب آپ کو کوئی گاڑی جو ہیں روڈ پکڑی کرو آپ کو فکر نہیں ہوگی ہم بہت خوش ہیں اور اچھا اللہ انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ